بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کمرباس محمدی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پنجنت نیوز تالبان کابل پہنچ گئے شہر میں پر امن طریقے سے داخلے کا اعلان افغان وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ تالبان نے دارالحکومت کابل میں چاروں اطراف سے داخل ہونا شروع کر دیا ہے جبکہ تالبان کا کہنا ہے کہ وہ طاقت یا جنگ کے زور پر شہر میں داخل نہیں ہوں گے افغانستان میں تالبان کی پیش قدمی اور کابل میں مسلح جنگیوں کے داخلے کے موقع پر مختلف مقامات پر فیرنگ کی آوازیں سنی گئی ہیں تاہم افغان صدر کے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر بتایا گیا ہے کہ صورتحال کنٹرول میں ہے اس پیغام میں کہا گیا ہے کہ کابل میں وقفے وقفے سے فیرنگ ہوئی ہے کابل پر حملہ نہیں ہوا ملک کے دفاع فورسز بین الاقوامی اتحادی کے ساتھ مل کر شہر میں سیکورٹی کو یقینی بنا رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ صورتحال ابھی تک کابل میں ہے بی بی سی کی اللہ حکیم جنہوں نے ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے افغانستان سے رپورٹنگ کی ہے کا کہنا ہے کہ تالبان کو افغان دارالحکومت میں بہت زیادہ مضامت کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے افغان تالبان نے ایک بیان میں کابل میں لڑائی نہ کرنے کا اعلان کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کابل ایک بڑا اور گنجان آباد شہر ہے امارات اسلامیہ کے مجاہبین طاقت یا جن کے ذریعے شہر میں داخل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے بلکہ کابل کے ذریعے پر امن طریقے سے داخل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں کسی کی جان، مال، عزت اور آبرو کے سمجھتا کیے بغیر وہ پر امن طریقے سے داخل ہوں گے ہم اپنی تمام افواج کو ہدایت کرتے ہیں کہ وہ کابل کے دروازے پر کھڑ رہے ہیں شہر میں داخل ہونے کی کوشش نہ کریں ہم اس بات کا یادہ کرتے ہیں کہ امارات اسلامیہ کسی سے انتقام لینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی خبر رسان ادارے ریٹرز کے مطابق افغان وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ تالبان کابل میں چاروں اطراف سے داخل ہو رہے ہیں افغانستان میں کابل وہ وحد اہم شہر ہے جو اس وقت افغان تالبان کے قبضے میں نہیں ہے افغانستان کے دارالحکومت سے سفارتی اور بین الاقوامی عملے کی واپسی کے لیے کوششوں کو تیز کر دیا گیا ہے خبر رسان ادارے اے پی کے مطابق اعتوار کی صبحوں کئی ہیلیکاپٹوں کو امریکی سفارت خانے آتے دیکھا گیا ہے یہاں بکتر بنگ گاریوں کی آمد کا سلطلہ بھی جاری ہے نام ظاہر نہ کرنے کرتے ہوئے اے فوجی اہلکار نے اے پی کو بتایا کہ سفارتی عملے کی جانب سے حساس دستویزات کو جلایا گیا ہے اور سفارت خانے سے دھنیاں اٹھتے ہوئے دیکھا گیا ہے دوہا میں طالبان رہنماؤں نے کہا ہے کہ مسلح جنگ جنگ کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ قابل میں پر تشدد کاروائیوں سے گریز کریں شہر سے باہر نکلنے والوں کو راستہ دیں اور خواتین اور بچوں کو حفاظتی مقامات تک پہنچائیں نیٹو اہلکار نے ریٹرز کو بتایا ہے کہ قابل میں یورپی یونین کے منبران کو ایک نامعلوم حفاظتی مقامات مکان پر منتقل کر دیا گیا ہے قابل میں بی بی سی کے ایک صحافی نے بتایا ہے کہ قابل میں کچھ دکانیں بند کر دی گئی ہیں اور حکومتی دفاتر خالی کرا لیے گئے ہیں جبکہ سرکاری سطح پر اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی سابق افغان صدر حامد کرزائی نے اعتبار کو افغانستان کی قومی مسالحتی کنسلٹی چیئرمین باکٹر عبداللہ عبداللہ سے ملاقات کی ہے حامد کرزائی کی ایک ٹویٹ کے مطابق ملاقات کے دوران طالبان کے ساتھ ایک بائی اختیار مذاکرات کار کو قطر بھیجنے اور ضروری فیصلے لینے پر مشاورت کی گئی ہے اطلاعات کے مطابق طالبان کا بگران ائر فیلڈ کی سب سے اہم جیل پر بھی قبضے کا دعویہ افغان طالبان کے درجمان زبی اللہ مجاہد نے دعویہ کیا ہے کہ طالبان نے بگران ائر فیلڈ کی سب سے اہم جیل پر بھی قبضہ کر لیا ہے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ تمام کے جن کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے ایک افغان رکون پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ قابل میں چھکنے کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی قابل میں ایک افغان رکون پارلیمنٹ فرزانہ کچائی نے بی بی سی کو بتایا کہ لوگ ایسے دارالحکومت سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہیں نہیں جا سکتے چھکنے کے لیے کوئی جگہ باکی نہیں رہی میں نے کچھ دوستوں سے بات کی ہے کہ جو قابل سے باہر انڈیا یا کسی اور پھوسی ملک میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر تمام تیارے مسافروں سے بھرے ہوئے ہیں انہیں کہا جا رہا ہے کہ فلائٹس بھری ہوئی ہیں تاہم یہاں پھنس گئے ہیں جو لوگ باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی آخر کہاں جا سکتے ہیں ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا انہیں یہاں ہی رہنا ہوگا ان کا کہنا ہے کہ ملک کے بیگر حصے جہاں تالبان پہلے ہی کنٹرل سنبھال چکے ہیں وہاں خواتین اور کام یا سکول نہیں جا رہی ہیں خواتین کے لیے صورتحال اتنی ہی خراب ہے جتنی توقع کی جا رہی تھی عورتوں کو ان کے گھروں میں قید کیا جائے گا کیا ایسا ہوگا ابھی تو لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا لیکن آنے والے دن بتائیں گے کہ کیا تبدیلی آتی ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی کماراباس محمدی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات